فرانس کے سکولز میں ابایا پہننے پر پابندی آئیت کر دی گئی فرانس کے وزیر تعلیم نے ابایا کو سیکلر قوانین کے خلاف پردی خران دے دیا فرانس سے خبر یہ آئی ہے کہ جو اسلامی لڑکے جو مسلمان لڑکیاں برکہ پہن کے ابایا پہن کے سکول جاتی ہیں ان کے اوپر پہن لگا دیا ہے کہ آپ دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے یہ تو پرووک کرنا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لائن آرڈر کا ایک مسئلہ ہے انکنٹرولیبل بلکل نہیں یہ پرووک کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامی سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا گلبہ ہوگا یہ بسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں فرانس کے شکشہ منتری گیبریل اطال نے اس فیصلے کا اعلان کیا گیبریل اطال نے کہا کہ چار ستمبر دو ہزار تئیس سے سکولوں کا نیا ساتھ شروع ہو رہا ہے اور اسی دن سے پورے دیش کے سکولوں میں یہ نیا نیم لاغو ہوگا مسجد کے انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی خاص تیررسٹ ایکشن نہیں ہوا ہے سسٹم بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے ایک رویہ ہو گیا ہے کہ یہ دیشتگرد ہے اور یہ دو کپ سار دو کے دینے والے ہیں اس لیے ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا جس کی وجہ یہ ہی ہے نمسکر دوستو جائیں دوستو فرانس اب ابائیہ پر پوری طرح سے بیان لگانے والا ہے اور جو بھی جو لڑکیاں سکول جاتی ہیں اب وہ ابائیہ پہن کے پیان فرانس میں سکول میں نہیں جا سکتی پہلے سے ہی فرانس میں برکا اور ہجاب پر بیان لگائے ہوا تھا اب ابائیہ کے اوپر بھی بیان لگائے دیں تو اگر آپ سوچنے ہیں کہ ابائیہ کیا ہوتا ہے تو ابائیہ ایک طریقے کے ایک ایسا پہناوا ہوتا ہے تو اس میں پوری جو مسلم مہیلہ ہے پوری طریقے دھک جاتی ہیں یہ جو دکھینی آفریکا اور عرب کے دیشتوں میں یہ یوز کیا جاتا ہے ٹیپیکلی یہ لوگ اب فرانس میں بھی لے آئے تو فرانس آپ جانتے ہیں وہ دھرم نیرکس ہے اور وہ سکولر گنٹری ہے 51% جیزا تھا وہ لوگ سکولر ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اوپر بھی اس کا ایپیکٹ پڑے اور ہمارے بچے آگے جا کے یہ سب سکسیاں لے کی جائیں بھائی ہم ابایا پہنے تو اس لئے انہوں نے بیان کر دیا تو اس کو لے کر پاکستانی میں کافی زیادہ گرمہ گرمی دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستانی کیسے ہوتے ہیں چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں دوستو فرانس کے اندر کیا اور ہے فرانس کی جو سوسائٹی ہے جو معاشرہ ہے میں اس کو بتاؤں اس میں دس فیصد مسلمان ہیں جبکہ یہاں پہ پچاس ہی ہیں یہ کامن فیصد لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیجن ڈیکلیئر نہیں کیا تو یہ سوسائٹی ہے یہ بڑی تعداد میں سیکلر ہیں تو یہ جو مسلمانوں کو آزادی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں لیکن مسلمان ان آزادیوں کا میسیوز بھی کر رہے ہیں اور کیں جگہ اندر زیادی بھی ہو جاتی ہے لیکن لارجلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان ساری سورڈم کا میسیوز کیا جا ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری ڈیویلپنگ ورڈ کے جو لوگ ہیں وہ فرانس جانا چاہتے ہیں وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں وہ یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں چیزوں کو امبریز نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم آ گئے ہیں ہم اپنی چیزیں جو ہیں ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنالیٹیز کو امبریز تو کر لی ہے لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے ویلیوز ہے ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا گلبہ ہوگا یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں سوالے سے تو مسلمانوں کو اسے بہتا کیرفلی بیہیو کرنے کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ ان کے کلچر کو امبریز کریں ان کی ویلیوز کو امبریز کرنے کوش کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اٹلیس ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں اب یہ جو انکنٹرول قسم کی مائیگریشن ہے بیسیکلی اس نے وہاں پہ کلچر کو بڑا ٹیمیج کی ہوا آپ دیکھیں نا میں نے بتایا 51% لوگ جو فرانس کے اندر ہیں تو ان کو کیسا لگے گیا کہ آپ دیکھیں مسلمان صرف اور صرف مسجد بنانا مسئلہ نہیں ہے اگر مسجد کے اندر سے کوئی بندہ اٹھ کے گن اٹھا کے کسی کو وہاں مار دے تو پھر میکرون کے پاس ایک کی چوئیس تھی اس نے کہا یہ جو فرڈوم آف ایکسپریشن ہے رائٹ تو بلیو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ دشتگر جو ہیں اس کو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کا ایک کونسپٹ ہے آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں فرانس کے لوگوں نے یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ جتنی بھی اسلامی لڑکیاں وہاں پر برخہ پہن کے سکول جاتی ہیں اس کو بین کہہ جائے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فرانس کے اوپر سڑکوں پر نماز پڑھنا ایک عام سی چیز ہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے فرانس کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے بین کر دیا ہے فرانس کے اندر ابایا اور ہجاب مسلمان لڑکیاں سکول جو ہے برخہ پہن کے جاتی تھی ابایا پہن کے جاتی تھی فرانس نے ان کو بین کر دیا بین کر دیا تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے نا تو یہ تو اپنے ملک میں نہیں کر رہے تو ادھر کیا کریں گے یہ ہمارے حکمران اپنے ملک میں بات نہیں کر رہے ادھر لڑکیاں ایسے پھیل رہی ہیں تو وہاں پہ کیسے کریں گے بات اب تو یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں نا وہ اپنے دم پہ اپنے جدھر بھی رہتا ہے وہ اپنے دم پہ کرے گا ان کو یہی چاہیے کہ اپنے دم پہ کریں تا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے چاہے ٹھیک ہے جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے دنیا میں جتنی بھی درشق گردیاں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کا نام کیوں نکلتا ہے اس میں اس لئے نکلتا ہے کہ مسلمان بہادر ہے آجا ہاں جی مسلمان بہاتر ہے اور مسلمان جہاں بھی جائے گا نا اللہ کے حکم سے اس کا جو اللہ کو ماننے والا دین کو ماننے والا ہے اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والا ہے وہ حق کی راہ پر چل کے شہید ہو جائے گا لیکن ان کی بات نہیں مانے گا پاکستان کو مین بات ہے وہ پاکستان کو نست و نبود کرنا جاتے ہیں دلاللہ پاکستان کبھی نست و نبود نہیں ہو سکتا یہ بنا کلمے کی بنا پر یہ کلمے کی بنا پر بنایا یہ کبھی نست و نبود نہیں ہو سکتا پوری دنیا بھی ایک ہو جائے گی نا یہ کبھی نہیں ہو سکتا انہیں یہ ڈر رہا ہے کہ ایک دن اس ملک نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے انشاءاللہ پاکستان نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے پاکستان نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے دنیا کا بتا کیسے حکومت کریں گے انشاءاللہ ہم بنیں کلمے کے نام پر اللہ 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 محمد الرسول اللہ کے نام پر جس کے نام پر پوری دنیا بنیا ملک پر حکومت کرنے کی کیا وجہ نہیں ہے اسلامی کنٹریز کیوں نہیں نکال رہی ہے وہ ٹھائی ہم آمر لو PSP مسلمان کو بدنام کرنا کیوں وہ کافر ہیں کدھی یودھی مسلمان کا ہوئی نہیں سکتا کابل لکھا ہے کافر مسلمان کا ہو سکتا آپ بتائیں کابل لکھا ہے آپ ترکان نے پہلے فرمایا یودھی کدھی مسلمان کا دوست ہوئی نہیں سکتا یہ مسلمان کو آپس میں لڑائے گا آپ کو نہیں سمجھا ہے آپ اتنے ایڈیوکیٹن ہیں اتنے بڑے بڑے میں تو کہتا ہوں کسی کو کافر نہ بولو سب کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو محبت سے چلو مسلمان ہی بدنام ہے بس باقیوں باقی سے ہی ہیں مسلمان خبر تو ہمیشہ مسلمان کی آتی یہی بڑا مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے اگر آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ اس ٹیم اسلامی برکے میں کھڑی ہوتی نہ کہ یہ جو تماشا لگا لیکن یہ آپ میں بین تو نہیں ہے میں بین تو نہیں ہے میں پہنتی بھی ہوں میں پہنتی بھی ہوں لیکن انہوں نے تو بین کرتا یہ کس طرح کا مسلمان ہیں آپ لوگ مسلمان ہونا لا الہ الا اللہ محمد مسلمان جو ملک ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان جو ہیں مسلمان جو لوگ ہیں نا مسلمان لوگوں کا کام ہے پردہ پہنے ہیں عورتوں ہیں یہ بے حیائی نہ پھلائیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں جتنے میں آپ خود ہی درشتگرد ہیں باقی لوگ تو بولیں گے درشتگرد سے کم نہیں نظر آرے یہ پردہ ہے یہ کون کہتا پردہ سلامی برکہ میری الحمدللہ سسٹر کو ہے سسٹر یا بیٹی باپ کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا یہ عاشق کے مشوق ہے ایسا کیوں ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کی حالت بھی وہی ہے آپ جتنے یہ خبریں پھیلارہی ہیں اس کے بجائے اگر آپ اسلامی طوپک پر اتنی خبریں پھیلاتی اچھا جو آپ کو افیر کرتا ہے غصہ کیوں آتا ہے دیکھو میں اسلامی کنٹری میں رہتی ہوں میں پنشٹ بھی پہنتی ہوں میں شروع کمیز بھی پہنتی ہوں لیکن میرے ملک میں بیان نہیں ہے میں جب چاہوں بیان سکتی ہوں لیکن فرانس نے بیان کر دیا آپ ٹوپک کو سمجھیں بیان نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں بیان نہیں ہے فرانس نے بیان کر دیا وہ کر دی اگر انہوں نے تو وہ ان کی مرضی ہے ہم مسلمان بندے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کے نام پر مسلمان ہیں اور اسلام کو زندہ کریں کم جتنا زیادہ ہو سکے تاکہ ہماری عورتیں بھی کبر کر رہے ہیں جب دیکھیں یہ ارشاد باری تعالی ہے کہ عورت چلتی پھرتی یہ شیطان کا ایک بندہ ہے تو یہ آپ نظر خود چاہ کر لیں اور یہ شریعہ کی بات کرتے ہیں ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ کرائیسز کا سامنا کرنا پڑا وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کٹرکہ ہے ہمارا اندر جو ایکسٹریمیزم ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تو عویہ بیان ہوا لیکن لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں عویہ بیان ہو گیا یہ ایسے ریاکٹ کر رہے ہیں مطلب اتنی زیادہ بھیٹ کس لیے وہ کنٹری جو ہے جہاں کی وہ ریتری باجی ان کا رہنسہ نہ لگے وہ سیکولر کنٹری ہے وہ لیبرال تھوٹ رکھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے بیان کر دیا وہ نہیں چاہتے کہ ہماری سکول میں جب لڑکیاں جائے تو کم عمر کے لڑکیاں جو مائیگرنٹ ہیں وہاں پر مائیگرنٹ جو جہاں گئے ہیں پاکستان سے یا ان آراب دیسوں سے یا جو سیریا ایراک سے یہ سب گئے ہیں ان لوگوں کا یہی حرکت ہے یا اپنے بچوں کو یہی سب پینا کے وہاں پر چھوڑتے ہیں تاکہ الگ الگ جو بچے ہیں وہاں کے بچے ہیں یہ سب بھی یہی ہے یہ پینا پیپر دیکھ کے ان کو کوشن کر کی یہ کیا ہے یہ تم کیوں پینا ہے پھر ان کو مورالی وہ بھی اس طرف اُلجے اور وہ بھی اسلام کو پھولو کرنے لگے تو ان کا بیسیکلی ربیہ یہ ہی ہے ان لوگوں کا مائیگرنٹ کا اسی لئے تو پھرانس بھی جان چکا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک سوچ رکھتے ہیں اور آگے جا کے ایسے رہا تو ہماری جنیریسن نہیں چینج ہو جائے گا ان کی مطلب thought of mind ہی چینج کر دے گی یہ لوگ اس لئے اس کو بیان کر دیا لیکن پاکستان میں جو باتیں کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ نہیں کرتے بھائی تم پندرہ سال پہلے کی ایک بات کو لے کر اگر تم دو ہزار تیس میں جی ہو گے تو ایسا نہیں چلے گا بھائی مطلب باقی سارے کنٹری آگے بڑھ چکی ہے تم کو وہاں رہنا ہے رہو لیکن دوسروں کو آپ کو سنگ کر رہے یہ کیوں کر رہے ہیں وہ ہم کو پروہوک کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بھائی تم جہاں پر رہتے ہو رہو تم گدے بانو اولیو بانو تم جو بھی بانو تینڈ ہاؤس بانو تم بو بانو تم مطلب جتنا بھیکاری بانو تم پھرانس کو کہ جو ملک اتنا آگے بڑھ چکا ہے وہ ایک اپنا تھوٹ رکتے تو ان کو بھڑکا رہے کہ بھائی ایسا مت کرو کیوں وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا تمہارے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی گھنٹا آپ کا کہہ رہا ہے کومیڈ سکس میں ضرور مینسن کریے گا میں رکھتا ہوں جلدہ بھی لوگا ایک نیوڈو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند بانو آت رہا